ایک دفعہ سلمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ تُو نے مجھے بڑی حکومت دی ہے میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں ایک سال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں کہ اچھا ایک مئنہ کہا سلمان یہ تیرا کام نہیں کہ اچھا ایک دن کہا سلمان یہ تیرا کام نہیں نہ تیرے بس کا نہیں کہا یا اللہ ایک دن تو مجھے اجازت ہے میں رکل تم بہت کچھ دیتا کہلو کرو تو سلمان علیہ السلام نے کھانے تیار کروائے ہوا کو حکم دیا گیا کہ تھنڈی ہو کے چل کھانے خراب نہ ہو اور اتنا لمبا دستر خان بچھا کہ ایک طرف سے چلتے تو ایک مہینے کے بعد جا کر وہ دستر خان ختم ہوتا تھا تو جب کھانا تیار ہو گیا تو سلمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کھانا تیار ہے تو اللہ نے فرمایا کہ کس کو پہلے کھلا ہوگی زمین والوں کو کے پانی والوں کو تو سلمان علیہ السلام کہلے گے پہلے پانی والوں کو کھلا دوں پھر فارغ ہو کے زمین والوں کو کھلا دوں گا تو ایک مشلی نے سر نکالا کہلے گے سلمان سنائے آج ہم آپ کے مہمان ہیں کہلے گے صرف تم ہی نہیں سارے ہی ہو کہا پہلے مہینی ہو تھا ویلہ کر کون کہا آجا اب اس مشلی نے ایک طرف سے موں کھول اور برطنوں سمیت دیگوں سمیت ڈانگوں سمیت ہر چاہے اندر 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 سورا دسترخان اس نے پیٹ میں ڈال لیا کہنے لے گی حضرت کچھ اور پیش کریں وہ کہنے لے گی تو سارے اندھا کھا گی میں کہتو پیش کرو وہ کہنے لگی سلمان تیرے رب نے کہا تھا نا یہ تیرا کام نہیں آج میں تیری وجہ سے بھوکی واپس جا رہی ہوں میرا رب روزانہ ایسے تین لکمیں مجھے کھلاتا ہے روزانہ تین لکمیں میرا رب ایسے مجھے کھلاتا ہے تو بچو پہلی بنیاد ہے پالنے والا اللہ ہے رزق اللہ دیتا ہے پیسے سے نہیں دکان سے نہیں کربار سے نہیں ذمہ دارے سے نہیں ڈگریوں سے نہیں رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے تو جب یہ بنیاد بنیں گی تو اگلی بنیاد ہے پھر اس میں سچائی اور دیانتداری سے چلو اگر آپ مجھ سے اسلام پوچھو نا دو لفظوں میں کہ دو لفظوں میں اسلام بتاؤ تو میرے پاس ہیں سچائی اور دیانتداری اور آپ مجھ سے پوچھو کفر دو لفظوں میں بتاؤ دنیا کا کفر دو لفظوں میں بتاؤ تو میرے پاس دو لفظ ہیں جھوٹ اور دھوکہ جھوٹ اور دھوکے بازی یہ ساری دنیا کا کفر ہے اور سچائی اور دیانت داری یہ ساری دنیا کا اسلام سارا اسلام دو لفظوں میں بند ہو جاتا ہے اور پوری دنیا کا کفر دو لفظوں میں بند ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا دھوکہ دینا جھوٹ بولنا دھوکہ دینا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے کوئی پی رہا ہے کوئی سینے پہ مل رہا ہے کوئی ہاتھوں پہ مل رہا ہے تو آپ نے فرمایا کیوں کر رہے ہو ما یحملکم علیہ هذا ایسا کیوں کر رہے ہو کہ حبا لیلہ ولی رسول کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے پیار ہے اس لئے کر تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچی محبت کسی کہتے ہیں وہ محبت جو اللہ اس کا رسول قبول بھی کرے اور وہ محبت جو اللہ رسول کے ہاں پسندیدہ بھی ہو اور تمہاری محبت بھی قبول اور اللہ بھی تم سے پیار کرے وہ بتاتا ہوں کہا جی کیا ہے تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے پیار کریں اور تم بھی اللہ اس کا رسول سے پیار کرو تو صرف ہے وزود پانی پیمرنال کم نہیں بڑھنا اسے تین کام کرنے پڑیں گے کیا کہہ ہیں اسے زندگی بار سچ بولنا ہوگا جھوٹ نہیں بولے گا اللہ اس کا رسول کی بارگاہ میں محبت کو حاصل کرنے کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ سچ بولے گا جھوٹ نہیں بولے گا دوسری کیا ہے فَلْيُؤَدِّلْ أَمَانَةَ إِذَا تُمِنْ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا دیانتداری سے کام کرے گا اللہ، اللہ، اللہ لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ